آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا لیور کام کیسے کرتا ہے آپ کا لیور ہے آپ کے شریر کا چونکی دار جیسے آپ اپنے گھر کے باہر چونکی دار کو بٹھا دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی غلط آدمی اندر نہیں جانا چاہیے اور وہ چونکی دار چاہے اپنی جان دے دے لیکن چور کو اندر نہیں جانے دیتا آپ کے گھر کو پروٹیکٹ کرتا ہے ٹھیک اسی طرح سے لیور جو ہے وہ آپ کو باقی بیماریوں سے بچانے کے لیے آپ کے باقی انگوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے سب کچھ اپنے اوپر لے لیتا ہے سارے ایفیکٹ سارے دکھ درد تکلیف ٹاکسنز جہر وشہلے تطو اپنے اوپر لے لیتا ہے اور آپ کے باقی باڈی کے انگوں کو بچانے کا کام کرتا ہے لیکن اگر آپ کا چونکی داری گھائل ہو جائے چونکی داری جو ہے ادمرہ ہو جائے اور چور نے اس کو اتنا مارا کہ اس کے اندر طاقت ہی ختم ہو جائے تو وہ کیا کرے گا چور اندر گھس جائے گا اب اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا شریر خراب ہونا شروع ہو گیا ہے تو آپ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے چیک اپ کرنے کے بارے بتاتا ہے کہ آپ کے لیور پر سوجن آ گئی ہے یعنی کہ آپ کا چونکی دار گھائل ہونا شروع ہو گیا ہے آپ کا لیور فیٹی لیور ہو گیا ہے آپ کا چونکی دار جو ہے اب اندر سے بیمار ہونا شروع ہو گیا ہے یا لیور پر ڈیمیجز آنا شروع ہو گیا ہے یہاں تک کہ کئی بار تو سورائسیز آف لیور بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا چونکی دار جو ہے وہ اب اتنا قابل نہیں رہا کہ وہ آپ کے اندر جانے والے چور جو کی آپ کی گھر میں گسنے والے چور یا کی جو کی آپ کی باڈی پر پڑھنے والے ایفیکٹ تھے جو باقی انگ ہیں وہ اب خراب ہونا شروع ہو سکتے ہیں کیونکہ چونکی دار طاقتور نہیں رہا لیکن سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے یا بھگوان کی کرپہ یہ ہے کہ یہ لیور اپنے آپ کو سیلف رپیئر بھی کر سکتا ہے اگر ہم اسے رائٹ محول دے دیں تو بھگوان نے ہمارا لیور ایسا بنایا ہے جو دوبارہ سے خود کو خود رپیئر کر لیتا ہے لیکن اس کو رپیئر کرنے کے لیے الکیلائن محول کی ضرورت ہوتی ہے ہماری باڈی میں دو طرح کا محول بنتا ہے جو بھی ہم بوجن کھاتے ہیں یا تو وہ ایسیڈک ہے یا الکیلائن ہے اگر ایسیڈک محول زیادہ ہو گیا تو آپ کے لیور پر ڈیمیجز آنا شروع ہو جائیں گے آپ کے سٹمک پر ڈیمیجز آنا شروع ہو جائیں گے آپ کے اندر دھیرے دھیرے چھالے بننا شروع ہو جائیں گے آپ کے رکت میں ٹاکسینز کی ماترہ بڑھ جائے گی اور سارے انگوں پر اثر آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن سارے انگوں پر اثر آنے سے پہلے لیور اس کو اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ میں جھیل لوں میں برداشت کر لوں باقیوں کو بچا لوں لیکن اگر لیور ہی خراب ہو گیا تو باقی انگوں کو خراب ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا اس لیے لیور کو درست رکھنا ضروری ہے جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی باڈی میں ایسیڈیٹی بنتی ہے گیس بنتی ہے کھٹے ڈکار آتے ہیں اپچ آتی ہے گندی مو سے بدبو آتی ہے پیٹ خراب رہتا ہے ہاجمہ درست نہیں ٹائلیٹ سہی نہیں آ رہی it means آپ کے لیور پر کہیں ایفیکٹ تو نہیں آنا شروع ہو گیا ہے ہمیں لیور کو درست کرنا پڑے گا ہمیں لیور کو وہ چیزیں دینی پڑے گی جس سے ہمارا لیور ڈیمیج ہونے سے بچے اور وہ چیز کیا ہے الکی لائن محول اسے صرف الکی لائن بھوجن دینا شروع کر دیں خود ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا شراب پی لیور خراب ہو گیا یا تیج مسالے کھاتے ہیں لیور پر ڈیمیج ہونا شروع ہو گیا تلیب انہی چیزیں کھاتے ہیں بجار کی چٹکوری چیزیں کھاتے ہیں الٹے سی دیکھانے کھاتے ہیں لیور پر اثر آنا شروع ہو گیا کیونکہ وہ بھوجن باقی شریر کو بھی خراب کر سکتے تھے باقی انگوں کو بھی خراب کر سکتے تھے لیکن لیور نے اپنے اوپر چھیلا اور لیور خود کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو بچانے کے لیے اسے بچانے کے لیے الکی لائن محول دینا ہے اس کے لیے آپ کو ایک بہت بڑیا گھرے لون اس کا بتانے جا رہا ہوں اس سے آپ کی باڈی کا محول الکی لائن ہو جائے گا اور آپ کا لیور اپنے آپ کو بچا لے گا آپ نے دس پندرہ گرام دھنیے کے پتے لینے ہیں پتے صرف پتے پتے نہیں پندرہ گرام سیدھا نکال لیں اس کو اچھے سے پہلے پانی سے دھویں اور اس کے بعد اسے دو گلاس پانی کے اندر گرم کر لیں جب دس پندرہ منٹ آپ اسے اُبھا لیں گے تو دو گلاس کا ایک گلاس رہ جائے تو یہ اسے آپ چھان کر دھیرے دھیرے آرام آرام سے سپ کر کر کے جیسے چھائے پیتے ہیں ایسے سپ کر کر کے دھیرے دھیرے پیئیں اور ایک ہی گلاس کو کم سے کم پندرہ بیس منٹ میں ختم کریں پندرہ بیس منٹ میں یہ آپ کا جو یہ دھنیے والا پانی ہے گرم پانی یہ ختم ہونا چاہیے ایک دم سے سے چائے کی ترہا فٹا فٹ نہیں پینا ہے اور اس کے آدھے پونے گھنٹے بعد تک کچھ بھی نہ کھائیں اور اسے روجانہ صبح کرنا ہے کھالی پیٹ لگاتار آپ اس کو کرنا شروع کریں دھیرے دھیرے جو لیور کے اوپر آپ کے ڈیمیج ہیں وہ کم ہونا شروع جائیں گے جو فٹی لیور ہے وہ ٹھیک ہونے لگ جائے گا لیور کی سوجن اترنے لگ جائے گی اور لیور اپنے آپ کو درست کرنے لگ جائے گا اگر آپ نے اسے میرے کہنے سے مہینہ دو مہینہ بھی کر لیا آپ ڈاکٹر کو جا کے الٹرا ساؤنڈ کریں گے ڈاکٹر کہے گا میں حیران ہو گیا کیا کر رہے ہو لیور تو آپ کا بلکل ٹھیک ہونے شروع ہو گیا کیونکہ لیور کو قدرت نے طاقت دیئے وہ اپنے آپ کو رپیئر کر لیتا ہے دوسرا آپ مسالے دار بھوجنوں سے یا تیج چیزیں شراب کا سیون بیڑی سگرٹ تمباکھو یا تلی بھنی بجار کی چیزیں یا ایسے جو آپ کو ریفائنڈ آئل وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو آپ کی باڈی میں ایسیڈک محول پیدا کرتے ہیں ان کو بند کر کے نیچرل چیزوں کو جادہ کرنا شروع کرتے ہیں جیسے فلوں کا رس پیئیں فل کھائیں، سبجیاں کھائیں کچھی سبجیاں کھائیں، ہری سبجیاں کھائیں گرین جوز پیئیں ہرے پدارتوں کا جو ہرے رنگ کی سبجیاں ہیں ہرے رنگ کی چیزیں ہیں ان کا سیون زیادہ کریں انگور زیادہ کھائیں اس طرح کی چیزیں ہیں جب آپ بڑھائیں گے لینا شروع کر دیں گے تو آپ کی باڈی کا محول اپنے آپ الکیلائن ہونا شروع جائے گا اور آپ کہو کہ سوامی جی ہم چند دنوں میں ہی ٹھیک ہوگے اگر آپ کی لیور کی کوئی بھی پرشانی ہے بھگوان نے چاہا تو صرف اسی چیز سے آپ کی ساری پرشانیاں دور ہو جائیں گی آپ اسے آجما کر دیکھیں بہت ادھیک فائدہ ہوگا